آگے بڑھتے آپ کو بتائیں حکومت نے اسلامباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا اور تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کی تیاری کر لی ہے دارالحکومت کا ڈی چاک سیل کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگا دی گئے ہیں راولپنڈیو اور اسلامباد کا سنگم فیضاباد بھی نوگو ایریا کا منظر پیش کرنے لگا ہے اس طرح صورتحال پر ریحان شیخ ریپورٹ کریں گے شہر اقتدار میں طویل عرصے بعد ایک بار پھر کنٹینرز لگا دی گئے اسے ہی متحرک ہو گئی اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیئے رواٹ ٹی چوک سمیت دیگر مرکزی داخلی سڑکوں پر کنٹینرز لگا گئے سیرینہ چوک اور مارگلہ روڈ سے محدود داخلے کے ساتھ ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے تاہم دونوں جماعتوں کی جانب سے کارکنوں کو بھرپور شرکت کی ہدایت کی گئی ہے نقصی امن کے خدشے کے پیش نظر اسلامباد پولیس کی بھاری نفری کو بلو ایریا اور ریڈ زون میں تائنات کیا گیا ہے ٹی ایل پی کے دھرنے کے بائیس چند روز قبل بحال ہونے والے فیضاباد پر ایک بار پھر انتظامیہ نے کنٹینرز لگا کر جزوی بند کر دیا ہے سیاسی جماعت کے دھرنے کے پیش نظر اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دی گئے ہیں کنٹینرز لگا کر سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے فیضاباد سمیت مرکزی سڑکوں پر کنٹینرز لگ چکے ہیں سرینہ چوک اور مارگلہ روڈ سے محدود داخلے کے ساتھ ریڈ زون بھی سیل کر دیا گیا ہے دی چوک پر آصف نوید اور ہماری نمائندے فیضاباد میں فہد بشیر موجود ہیں لیکن پہلے رکھ کریں گے ہم دی چوک کا آصف نوید آپ سے جاننا چاہیں گے دی چوک پر اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کون کون سے ایسے راستے ہیں جو ہاں پر کنٹینرز لگا دی گئے ہیں دیکھیں گا دی چوک کی بات کریں تو یہ مکمل ریڈ زون ہے ریڈ زون کو دی چوک سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا اس وقت بھی ہم کنٹینر پر کھڑے ہیں اس وقت یہ کنٹینر لگا کر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کوئی بھی جنہ ایونیو سے پارلیمنٹ کی طرف نہیں جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پولیس کی بھاری نفری پریزنس بینز بھی پہنچا دی گئی ہیں اگر ہم بات کریں سرینہ چوک مکمل طور پر بند کر دیا گیا کیونکہ ڈیپلومیٹک انکلیف کو داخلے کا وہی ایک ہیدر آتا اس کے ساتھ ساتھ میریٹ سے داخلہ ہے ابھی آردی طور پر اس کے ساتھ مارگلہ روڈ سے ایک راستہ چھوڑا گیا جہاں سے لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جا سکتے ہیں یا ریڈ زون میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پر بھی سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں کہ کسی کو بھی ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ ہو چکا ہے آج پی ٹی آئی کا احتجاج کے حوالے سے سماعت بھی تھی اس میں بھی ایڈوکیٹ جنرل نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ کسی کو بھی اسلام آباد کے اندر احتجاج کی دھرنے کی اجازت نہیں ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاذ ہے جہاں پر بھی کوئی اس دفعات کو توڑنے کی کوشش کرے گا اس کے اخلاف قانون حرکت میں آئے گا اس کے علاوہ فیضاباد سیل ہے اس کے علاوہ زیرو پوائنٹ بریج کے نیچے مکمل طور پر کنٹینرز لگا دیا گئے ہیں اس طرح جی چودہ میں جہاں سے اسلام آباد داخل ہو سکتے ہیں ٹی چوک اس طرح مری روڈ سے آنے والے راستوں کو بارہ کاؤ کے مقام پر یہ تمام وہ داخلی راستے ہیں جہاں سے اسلام آباد میں داخل ہوا جا سکتا ہے وہ تمام راستوں پر اس وقت کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں مختصر یہ ون لین کی داخلہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ شہریوں کی زندگی کو اجیرن نہیں بنانا جو لوگ دفاتر میں کیونکہ اسلام آباد میں چھٹی تو نہیں ہے پاک سیٹریٹیریٹ ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز ہیں جو راولپنڈی اسلام آباد سے ٹیول کر کے یہاں پہنچتے ہیں ان کو داخلہ اور اب چونکہ واپس جانے تو ان کے لیے انتظامات رکھے گئے ہیں تو پارلیمنٹ ہاؤس میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پر مکمل طور پر کلیر ہے یہاں پر کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر میڈیا نمائندگان کی بھی بڑی تعداد اس وقت پہنچی ہوئی ہے کوریز کی کوشش کر رہی ہے ہم لوگ بھی تمام جس طرح پولیس نے انتظامات کیے تو ہم بھی انتظامات کر کے ہیں گھر سے اپنا پرنا گرمی سے بچنے کے لیے اور نمک لے کے ہیں کیونکہ پولیس نے انتظامات کیے ہیں ہننسو گیس کی شیلنگ کریں گے کوئی بھی جو ایسا ناخوچگوار واقعہ ہم لوگ بھی تیاری کر کے یہاں پر پہنچے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کیا بنتا ہے تمام صحافی برادری بھی تیاری کر کے اپنی پہنچی ہے حاصف ساتھ موجود ساتھ موجود رہے گا فاد آپ کی طرف آتے ہیں فیضاباد کی اس وقت کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کے لیے پولیس نے کیا اقدامات کیے ہیں اور آپ لوگ کیا اقدامات کر کے ہیں اپنے لیے اس وقت میں فیضاباد یہ وہ سڑک ہے جو فیضاباد کی جہاں سے جو اگر چھوڑکا داخل ہونا چاہتے تو ان کو یہاں سے گزر کر وفاقی دالکمہ اسلامباد جانا ہوگا لیکن جہاں پر اس وقت میرے اکمے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں کنٹینر لگا دی گئے سڑکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور جو شہری ہیں ان کو بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر سیکیورٹی کی بات کیجئے تو جڑویں شہروں میں دفعہ 140 نافذ العمل ہے اسی طرح رالپنڈی میں 3000 سزائے پلیس افسران ایلکار تائینات کیے گئے ہیں اہم تنصیبات کے قریب بھی جو ہے بھاری نفری پلیس کی پہنچا دی گئی ہے لیاقت باغ راول چوک سمیت چاندنی چوک اور جو مختلف پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ اندیہ دیا گیا ہے جو جماعت اسلامی کی جانب سے اتجاج کے لیے وہاں پہ جو ہے پلیس کی جانب سے پیٹرولنگ کے عمل میں لائی جاری ہے جس طرح جس طرح وقت گزر ہے جماعت اسلامی کی جانب سے پانچ بجے کہاں وقت دیا گیا ہے کہ وہ ڈی چوک اتجاج کے لیے پہنچیں گے جب ہماری ترجمان سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر صورت اسلام بعد پہنچیں گے اپنے اتجاج ریکارڈ کروائیں گے ہم ہر صورت اپنا اتجاج ریکارڈ کرائیں گے یہ کہا گیا ہے دوسری جانب سے لیکن تین ہزار سے زائد پولیس اہلکار پورے شہر بھر میں تائینات کیے گئے ہیں بعد میں بھی تمام پولیس اہلکار تائینات کر دیے گئے ہیں اور راستے بھی سیل کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ دوسری جانب داخلی راستے بھی تمام بند کر دیے گئے ہیں آصف ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے جبکہ فہد بشی نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ